اسلام علیکم ناظرین میں راجہ تایندین آزربائیجان باقو سے آپ کی خدمت میں آزر ہوں میں اکثر معلوماتی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں آج بھی معلوماتی ویڈیوز بنانے جارہوں جس کا موضوع ہے انویسمنٹ کر کے نیشنلٹی آثر کرنا آزربائیجان سے جی ہاں یعنی کہ اپنا پیسہ بینگ میں رکھ کر آپ نیشنلٹی لے سکتے تو اس موضوع کو انشاءاللہ جاری رکھتے آگے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو اور جو بھی معلومات میں شیئر کروں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو بہت سارے دوست جو ہیں وہ فون کرتے ہیں اس بارے میں معلومات اثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے سوچا میرے کچھ بہت سارے دوست نئے ایڈ ہوئے ہیں سبسکرائب ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ معلومات جو ہیں وہ میں شیئر کر دوں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں تقریبا ایک لاکھ منات جی ہاں آزربائیجان کی کرنسی ایک لاکھ منات جو تقریباً بندی ہے ساٹھ ہزار ڈالر جو تقریباً آرونڈ آباونڈ ڈالر میں اگر دیکھیں تو ساٹھ ہزار ڈالر بنتی ہے اتنی رقم آپ آزربائیجان جو بینک ہے انٹرنیشنل بینک آف آزربائیجان جو ان کی اپنی زبان میں کہتے ہیں میں نے خالق بینک آف آزربائیجان وہاں پر آپ اکاؤنٹ کھوڑ کر فکس کر دیتے ہیں تین سال کے لیے جی ہاں پھر بتا دیتا ہوں آپ وہ رقم تقریباً ساٹھ ہزار ڈالر جو بنتے ہیں آج کل کے ریٹ میں ایک لاکھ منات وہ آپ فکس کرتے ہیں انٹرنیشنل بینک آف آزربائیجان میں اپنے نام سے تین سال کے لیے وہ فکس ہوتے ہیں تو اس پر آپ یہاں کی ریزیڈنسی لے سکتے ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پی آر ہو سکتی ہے آپ کی اس کے بعد آپ کو نیشنلٹی بھی مل سکتی ہے اس کے پر پراسس وہی ہے کہ اگر میاں اپنے نام اکاؤنٹ کھولتا ہے تو بیوی بھی اس کے ساتھ یہاں رہ سکتی ہے اور اٹھارہ سال سے کم جتنے بچے ہیں وہ اس کے یہاں رہ سکتے ہیں اور یہاں رہنے کے بعد ان کو مکمل وہی حقوق ملیں گے جو یہاں کے نیشنلٹ کو ملتے ہیں سکول ان کے لیے فری ہیں واقعی بھی ان کے لیے ایملینسز فری ہیں اور جو سرکاری اسپیٹل ہیں اس میں وہ اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں وہ ساری فیسلٹیز آسل کر سکتے ہیں جو یہاں کا نیشنلٹ لے رہے ہیں اب بینیفیٹس کی طرف آتے ہیں وہ ایک لاکھ مناب جو آپ کی رقم ہے خطیر رقم ہے چھوٹی رقم نہیں ہے تقریبا پاکستانی ایک کروڑ کے لاکھ باک ہے تو وہ جو آپ نے گورنمنٹ کو دے دی ہے تین سال کے لیے اس سے آپ نیشنلٹی تو آپ نے لے لیا ہے ریزیڈنسی آپ نے لے لیا ہے ٹی آل سی لے لیا آپ رہ رہے ہیں لیکن ساتھ آپ کو بارہ پرسنٹ وہ اس میں فائدہ دیتے ہیں بارہ پرسنٹ آپ کو بارہ فیصد آپ کو فائدہ دے رہے ہیں ایک لاکھ مناب کا بارہ فیصد بنتا ہے تقریبا بارہ ہزار مناب یہ ایک سال کا بنتا ہے اگر آپ پر منت لگائیں تو ایک ہزار مناب بنتا ہے تو دوستو ایک ہزار مناب آپ ہر مہینے ایک الگ کونسٹ میں آپ کے ڈالے جاتے ہیں آپ وہاں سے ای ٹی ایم سے جا کر وہ ایک ہزار مناب وصول کر سکتے ہیں چاہے دنیا کے کسی بھی جگہ پر آپ بیٹھیں وہاں بھی وہی ای ٹی ایم لگا کر آپ ایک ہزار مناب وصول کر سکتے ہیں ایک تو یہ اس کا مینفٹس ہو گیا کہ آپ کی وہ رقم آپ کے لیے نیشنلٹی کا بھی کام دے رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس میں سے خرچہ بھی ملتے ہیں آپ نے پھر کوئی اچھا گھر لیا ہوئے پانسو کا ساتھ سو کا تو وہ رینڈ بھی آپ کا نکل رہے ہیں یوٹریٹی بھی بھی نکل رہے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے موٹے خراجات بھی نکل رہے ہیں اگر آپ نے سستا گھر لیا ہوئے تین سو کا ساڑھے تین سو کا چار سو کا اور باقی رقم میں آپ کا اچھا گزارہ ہو سکتے ہیں آزر بھائی جان میں ایک لاہ مناد آپ تقیباً دو سے تین جو چار اگر گھر کے فرد ہیں وہ رہ بھی سکتے ہیں کسی جگہ پر اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں گزارہ کر سکتے ہیں اب اس کے بینیفٹس کے اندر جائے تو بینیفٹس یہ ہیں کہ نارمل جو بھی کمپنی بنا کر نیشنلٹی اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے مگریشن نے کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کے پانچ برکر ہونے چاہیے ہیں لوکل اور اس کے علاوہ آپ کا بزنس رننگ میں ہونا چاہیے ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ وہ میں نے مختلف ویڈیو میں بتایا ہوئے وہ وہاں پر جا کر آپ تفصیل لے سکتے ہیں لیکن جب آپ نے ایک انویسمنٹ پر نیشنلٹی لیوئی ہے یا آپ نے ٹی آرسی لیوئی ہے پی آر لیوئی ہے تو آپ ایک چھوٹی سی کمپنی بنا کر ایل ایل سی کمپنی بنا کر یا اپنا انویسمنٹ ٹیکس نمبر بنا کر بھی آپ ایک دکان کھول سکتے ہیں کوئی بھی ملازم نہ رکھیں نو ایشو آپ اپنے آپ کو بھی اپنی کمپنی میں ملازم شو کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں آپ ملازم رکھیں آپ ٹینٹے کار کا کام کر سکتے ہیں ریسٹورنٹ کا کر سکتے ہیں ٹیک آوے کا کر سکتے ہیں آپ اوسٹر بنا سکتے ہیں آپ چھوٹی کریانے کی دکان سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن جو بھی کام کریں اس کا جو لیگل ٹیکس بنت ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا تو دوستو میں آپ کو یہ اس لیے مزید بریفنگ کے اندر جا رہا ہوں کہ ایک لاکھ مناد رکھنے سے آپ آپ کو یہاں کی ٹی آر سی پی آر اس کے بعد پاسپورٹ مل سکتے ہیں اور وہی حقوق آپ کو ہیں جو ایک آزری کو حقوق حاصل ہوتے ہیں رہنے کے کھانے کے پینے کے بچوں کی پڑھائی کے اسپیٹل کے تمام جو بھی اس کو حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی حاصل ہے آپ اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھنا چاہیں ان کو ساتھ رکھ سکتے ہیں آپ اپنا کوئی بین بھائی اکیلا اگر اس کو ساتھ رکھنا چاہیں اس کو ساتھ رکھ سکتے ہیں یہ مکمل جو ہے نا میں آپ کو بتایا نا حقوق آپ کے ساتھ ہے قانون جو ہے نا سر وہ قانون قانون جو ہے وہ آپ فالو کریں آپ کو بہت زیادہ بینیفیٹس ملتا ہے آپ تقریباً دو سال تین مہینے کے بعد پانچ سال کی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں لینگویج ٹیسٹ پارک پاس کرنے کے بعد پانچ سال کی پی آر آپ کو ملتی ہے دوسری پی آر جب آپ کو ملتی ہے تو آپ اپنا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا اس کے اندر میں سارے رولز بتاؤں گا کہ پاسپورٹ کس طرح حاصل کیا جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ جو یہاں آنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹے ہوئیں اگر میری لینگویج ان کو سمجھ آتی ہے تو وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ